عید کارڈ کا دور اب ختم ہو گیا لیکن عید جیسے جیسے قریب آتی جاتی ہے وہ شیر وہ یادیں وہ دوستوں کو عیدی دینا سب آج بھی ذہن میں یوں تازہ ہیں جیسے ابھی کل کی بات ہو رمضان میں سموسے پکولے کے اسٹال کے بعد اگر سب سے زیادہ رش ہوتا تھا تو وہ تھے عید کارڈ کے اسٹال ایک روپے کے چار کارڈ سے لے کر پانچ سو روپے تک کے کار اتنے طریقے اور خوبصورتی کے ساتھ سجئے ہوتے تھے کہ دل کرتا تھا یہ بھی لے لو ہوں بھی لے لو بلکہ سارے ہی خرید لو مجھے یاد ہے میری سال بھر کی جمع پوجی مٹی کے گلے کی کمائیں سب عید کارڈ خریدنے میں صرف ہو جاتی تھی افتاری کے بعد اسٹال پر پہنچ کر سب سے مشکل کام عید کارڈ کی سیلیکشن کا ہوتا تھا ہم تب بچے تھے اس لیے کارٹون دلہ دلہن والے کارڈ چمپینزیا شوخ سے پھولوں والے کارڈ خریدتے تھے خریدتے وقت جس کو بھیجا جانا ہوتا تھا اس کے چہرے دوستی محبت اور شرارتوں سب کو ملحوظ خاطر رکھا جاتا تھا اور اگر کسی سے لڑائی چل رہی ہوتی تو انگلش میں پرنٹڈ کارڈ خریدے جاتے جس میں اپنا اور اس کا نام لکھنے کیلئے سپیس ہوتی تھی عاشق لوگ سرخ پھولوں سے آراستہ کپل کارڈ خریدتے شادی شدہ اخاندان کو بھیجے جانے والے کارڈ زیادہ تر تین تین پیجز والے سنہری اور خوبصورت ڈیزائن کے ساتھ خریدے جاتے اس کے بعد جو مرحلہ ہوتا تھا وہ تھا کارڈ پر لکھائی کا تو ٹیوشن والی باجی کی خدمات حاصل کی جاتے اگھر میں جس کی ہینڈ رائٹن اچھی ہوتی اس کی خوب منتے کی جاتی اگر کوئی نہ ملتا تو لکھنے والے الفاظ یہ شیروں کو تین تین چار چار مرتبہ افکاپی پر لکھنے کی پیٹس کر کے لکھا جاتا پھر شیر لکھتے ہوئے تہہ تہہ مختلف طریقے سے خوبصورت انداز میں لکھتے کہ خوبصورتی میں اضافہ ہو اور پڑھنے والا داد دیے بغیر نہ رہ سکی اس دور کے چند مشہور اشار میٹھی ہے چینی کروے ہیں بادام اید کارڈ کھولنے والے کو میرا سلام دبے میں دبا دبے میں کیک میرا دوست لاکھوں میں ایک چاول چنتے چنتے نیند آگئی صبح اٹھ کر دیکھا تو اید آگئی گرم گرم روٹی توڑی نہیں جاتی تم سے دوستی چھوڑی نہیں جاتی اید آئی ہے زمانے میں میرا دوست گر گیا غسل خانے میں سوئیاں پکی ہیں سب نیچکی ہیں تم کیوں روتے ہو تمہارے لیے بھی رکھی ہیں وہ وقت بہت حسین تھا جب پوٹی ہوئی دوستی چھنگلی آچی چھنگلی مل جانے سے جار جاتی تھی اور اید کارڈ اسے پختگی بخشنے کی زمانت ہوتے تھے پر ہائے افسوس ہمارا بچپن یہ سب خوبصورت یادیں سمیٹھ کر چلا گیا آج کے دور کے سب بچے کیا جانے وہ دن کس قدر خوبصورت تھے